سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلاشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وَلَعَلِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ سِيَّمَ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَلَمِينَ وَلَّعَلَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَلَعَادَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اعیدانِ گرامی وہ وقت اچھا خاصہ ہو چکا ہے اور اس طرح کی تقدمیں جتنی مختصر ہوں اتنی آپ حضرات کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں اور مومنین کو خوش کرنا بڑے ثواب کا کام ہے حضر میں رہایت اختصار سے آپ کی خوشی کے اذباب فرام کروں گا تاکہ اگر کچھ نہ مزدگیت کرنا آپ کی خوشی کا ثواب مل جائے میں صرف آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے واقعے کی کچھ اختباسات پیش کروں گا اور یہ آپ سے درخواست کروں اس کو غور سے سنیں لیکن اس بات پر توجہ رہے کہ میں معصومین صلوات اللہ سلام علیہ مجمعین کس شخصیت سیاسی شخصیت نہیں ہے شخصیت وہ شخصیت کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے کہ کبھی کسی سے مل لیے اور کبھی کسی سے نہیں مل لیے ہمارے کیاں یقیدے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ معصومین علیہ السلام کا قول بھی حجت ہے یعنی وہ حق ہے اول خدا ہے وہ اللہ اور رسول کے درمیان حق ہے حجت رکھتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے معصومین کا فعل بھی حجت ہے یعنی اگر معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلے تو وہ حق ہے اور معصومین علیہ السلام کوئی فعل انجام دیں تو وہ بھی حق ہے یعنی اگر کوئی رابی یہ بیان کرے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو یہ بات بھی حق ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی حق ہے معصوم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے اگر معصوم کے سامنے کوئی فعل انجام دیا جا رہا ہے اور معصوم اس فعل کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس آزادی ہے اور وہ دیکھنے کے بعد اس کو نہ روکے تو وہ فعل بھی حجت ہے تو کہتے ہیں قولِ معصوم حجت ہے فعلِ معصوم حجت ہے تقریرِ معصوم حجت ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس لئے یہ فرق ہے معصوم میں اور مشتہید میں مشتہید کا فتوہ حجت ہے مشتہید کا فعل ہمارے لئے حجت نہیں ہے مشتہید کی تقریر و خاموشی ہمارے لئے حجت نہیں ہے یہ فرق ہے معصوم میں اور مشتہید میں آپ متوجہ رہیے یہ سب آوازیں آتی رہیں گی جاتے رہیں گی محفاظ دیں میری آواز پیچھے تک پہنچ رہی یہ لوگ سن بھی رہیں سربان دیئے محمد رہنے محمد میں ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتا رہن دی رہے آواز جا نہیں باتا آواز ساف آرہی نہیں آرہی ہے اگر آوازیں تو پیچھے والے ذرا زور سے ثبات بجے محمد آل احمد تو یہ بات آپ کے ذہنے رہیں کہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا ہر حجت ہے معصوم کا ہر عمل حجت ہے اور کسی فیل کو دیکھ کے معصوم کی خاموشی بھی حجت ہے معصوم کی زبان سے کبھی بھی کوئی بات غیر حق نہیں نکلتی اور معصوم کا کوئی فیل غیر حق نہیں ہوتا اس میں سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنے کی کوئی شرط نہیں ہے معصوم چوبیس گھنٹے معصوم ہے گھر میں باہر مسجد میں عمل میں یہاں بھی ہر جگہ اس کا فیل اس میں اب میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ واقعہ ایسا ہے جس کے بارے میں جنابِ محدث نوری صاحبِ کتابِ مستدرک البسائل جنت المعوہ عبدال السلام لکھتے ہیں اگر میری کتاب میں صرف یہی ایک واقعہ لکھا ہوتا تو بھی کافی تھا یہ وہ افراد ہے جو روایتوں کی پرخ رکھتے ہیں روایتوں کی چھانبین رکھتے ہیں اور ہر واقعہ بیان نہیں کرتے اس واقعے میں لکھنا کہ اگر میری کتاب میں یہی ایک واقعہ ہوتا تو کافی تھا واقعہ صرف یہ ہے جسے آپ غور کریں خانس کر آج کل کے زمانے میں جو مسئلہ مرجعیت کا ہے تقلید کا ہے اور اس میں لوگوں پر ترہ ترہ کے اعتراضات ہوتے ہیں اور میں یہ بات بڑے عدد سے جب کسی مولوی کا تذکرہ آتا ہے تو اس پہ بیان دینے کے لئے سب کے پاس بڑے بڑے قصیدے ہیں خالی لوگوں کو اجازت ملنا چاہیے قصیدے پڑھ لیں کی آپ جس کے بعد بھی چلے جائے کسی موجوی کا ذکر چھوڑی ہے تو اس کے پاس دس بیس پچاس شہر کے قصیدے ضرور موجود ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ دانستانے ضرور بیان کرے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہم لوں کے لئے فضیلت کی بات ہے کہ اچھائی سے نہ صحیح برائی سے صحیح لوگوں کی زمان پر نام تو ہیں آپ کی کہتے ہیں کہتے ہیں اگر پوزیٹی پابلیسٹی نہ صحیح نگیٹی پابلیسٹی ہے تو صحیح یہ بھی کہ اللہ کا کم کرم ہے آپ غور کریں کہ اگر یہ علماء یہ مراجع مورد اعتماد امام زمان نہ ہوتے تو کیا امام زمان ان افراد کی تائید کرتے جن کا رابطہ امام ان نوعوں سے ہے جناب خاجی علی بغدادی تاجیر ہے بغداد ان کا کاروبار ہے اور اس کاروبار سے ان کو جو منافع ملا اس منافع سے انہوں نے جو خمس نکالا وہ اسی دینار تھے اس اسی دینار کو لے کر کے وہ نجف گئے اور زمانے میں نجف میں عظیم ترین علماء جناب شیخ مقتضی انساری شیخ عظم موجود تھے انہوں نے بیس ان کو دیئے بیس جناب شیخ محمد حسین کو دیئے اور بیس جناب شیخ محمد حسن شروقی کو دیئے یہ ساٹھ روپے انہوں نے ادا کی اور ادا کرنے کے بعد وہ نجف سے کازمائن آئے اور کازمائن سے بغداد جا رہے تھے جو برات کا دن تھا ان کہ میرا آج کام یہ کہ میں آج جا کر اپنے مزدوروں کی مزدوری دیتا دیکھئے ذمہ داری کتنی ہے کہ آج لوگوں کو مزدوری دیتا مجھے جاننا چاہیے تو یہ کازمائن ہے کازمائن میں سیدھے بغداد آ رہے تھے یہاں جانے کے بعد یہاں آئے اور آنے کے بعد یہاں شورت جارت کی اور یہاں جانے کے بعد شیخ محمد حسن نے کازمائن سے ملاقات کی ان کی خدمت میں حاضر کہ مولانا میرے پاس خمس کے رقم ہے فیلحال مجھے بیس روپے آپ کو دینا لیکن دس روپے میرے پاس ہے میں دس روپے آپ کو دے رہا ہوں بقیہ دس روپے میں بھی جاؤں گا مجھے جو پیسہ ملے کو آپ کو جو دوں یہ دے کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک سید جلیل سے ملاقات ہوئی کہا 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 جا رہے ہو کہا میں نجب کہا تھا اور میں نے یہ پیسے لوگوں خودی اور واپس آ رہا ہوں اور بغداد جا رہا ہوں جانے کے بعد اپنے لوگوں کی مزدوری دوں گا کہا شب جمعہ ہے تم کازمین کی زیارت نہیں کرو گے کیا شب جمعہ ہے کہ تم کازمین کی زیارت نہیں کرو کہ 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 نہیں مجھے جانا ہے اور مجھے مزدوری دینا ہے کہ چلو میرے ساتھ کہ نے اس سیدے بزرگوار نے کچھ سہسندہ سے کہ کہ میں انکار نہیں کر پایا اب میں جب وہاں سے جا رہا تھا تو کہ کہ میں نجف گیا تھا اور میں نے یہ پیسے جناب شیخ مرزا انساری کو دیئے محمد حسین صاحب کو دیئے کیا یہ پیسے میرے قبول ہیں تو جواب ملا تم نے میرے وکیلوں کو پیسے دیئے ہیں وہ مجھ تک پہنچ گئے اگر یہ لوگ مورد امام زمان نہ ہوتے تو امام کیا کہتے تم نے غلط پیسے دیئے جمعہ ملتا ہے کیا میرے وکیلوں کو تم پیسے دو گے اور مجھے نہیں ملیں گے کہ بقیہ جو تم نے پیسے کہ میں نے بقیہ پیسے کازمائن میں شیخ کازمائن کو دی ہے کہ وہ بھی میرے وکیل نظام جناب شیخ مرتض انساری بھی اپنے زمانے کے مرجع تھے جناب محمود دسین مشتہید بھی مرجع تھے یہ سب اپنے زمانے کے مرجع تھے تو اگر یہ نظام تقلید امام زمانہ کے لئے قابل قبول نہ ہوتا تو اس شخص کی تائید کیسے کرتے یہ جو آج کا کہا جاتا کہ تقلید ایک نئی چیز ہے اگر نئی چیز ہے بھی تو مورد تائید امام زمان ہے یا نہیں بھی کبھی کہتے ہیں کہ معصومین کے زمانے میں تقلید نہیں تھی اب میں کسی سے کیا کہوں بھی اگر کہیں پانی موجود ہوتا ہے تو کوئی تیمم کرتا ہے کہیں یہ بات کی ایجاد ہے اگر پانی موجود ہے تو کوئی تیمم کرے گا تیمم کی نوبت کب آتی ہے جب پانی موجود نہ ہو نہ امام غائب ہوتے نہ تخلید کی نوبت آتی تو میں ان لوگوں سے بس داد یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تخلید کی مخالفت مت کی جئے آپ ایسا عمل کی جئے امام آ جائیں یہ مسئلہ خود ختم ہو جائے گا پھر آپ پانی لے آئی یہ تیمم کی ضرورت ختم ہو جائے گی آپ پانی فرہام نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں تیمم سے منع کر رہے تو کیا ہم بغیر بزو کے نماز بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے بھی اگر آپ کو تیمم پسند نہیں ہے تو علاج کیا ہے پانی لی آئی یہ پانی آ جائے گا تیمم خود بخود ختم ہو جائے گی امام آ جائیں گے یہ رسال عمل خود بخود ختم ہو جائیں گے تو پانی لانے کی کوشش کیجئے ہمیں بے طہارت کے نماز پڑھ لے کا زور مجھ دیجئے تو امام میں اب آپ غور کریں امام ان کے ساتھ گئے اور کیسے متقی و پرہزگار لوگ تھے تاجر تھے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے دیکھ کے زیارت نہیں پہل سکتے تھے لیکن متقی تھے پرہزگار تھے دین کے پابند تھے حلال و حرام کا خیال لگتے تھے جب چلنے لگے تو جادے جادے جب جانے لگے تو کاظمین انہوں کا ہاتھ پکڑا کہلے کہ جب میں جا رہا تھا تو سید کا دہنہ ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں تھا اور سید میرے ہاتھ پکڑے پکڑے چلے جا رہے تھے اور میں جا رہا تھا ایک مطلعہ راستے میں گزرے تو میں وہاں رہا اس راستے جو گزرا تھا وہاں رہا گیا تھا لیکن میں نے نہ وہاں کئی پھل دیکھے نہ 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 نہیں دیکھا لیکن اب جو میں جا رہا تھا سید کے ساتھ تو مجھے باغات نظر آ رہے تھے نہر نظر آ رہی تھے پھل نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے فرمایا یہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے یہ جو ہمارے چاہنے والے ہم نے اللہ نے ان کے لیے یہ باغات معین کر رکھے ہیں دنیا میں بھی باغات ملیں گے اور آخرت میں بھی باغات میں لیں گے اب ماز جب آگے چلنے لگے تو ایک راستہ تھا جو دوسری طرف جاتا تھا اور ایک دوسرا راستہ تھا یہ جو راستہ بیش سے دوسرا راستہ بنائے گیا تھا یہ راستہ وہ تھا جس میں کچھ ایسے سادات کی زمینے لے لی گئی تھی جو سادات دینے کے لئے تیار نہیں تھے راستے میں کچھ زمینے تھیں کھیر تھے سادات کے لے لیے گئے تھے اور سادات زمینوں کو دینے کے لئے تیار نہیں تھے حکومت راستی لے لی تھی تو جب لوگ راستے سے جاتے تھے تو چلتے اس راستے لیکن جب وہاں پہنچتے جہاں سادات کیا غصبی زمینیں شروع ہوتی تھیں تو وہ راستہ چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے تھے کہا کہ ہم غصبی زمین پر قدم نہیں رکھیں گے احتیاط کتنی تھی غصبی انہوں نے لی چھینی نہیں تھی لیکن چونکہ یہ زمین حکومت نے تب حدستی لے لی تھی سادات راضی نہیں تھے کیونکہ ہم اس زمین پر قدم نہیں رکھیں گے جہاں سادات راضی نہیں ہے وہ تقی تھے اس زمین پر قدم رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے آج ہمارے کے نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو کتنے قرائے کے مکانوں میں رہ 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 مارک مکان راضی نہیں پھر ہم بھی رہ 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 نکال کے دیکھو وہ غصبی زمین پر قدم رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور دوسروں کا مکان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو ایمان اس راستے سے چلے تو میں نے کہا کہ میں پہچانتا نہیں تھا کہ کہ جناب یہ راستہ زمین غصبی ہے کہ نہیں ہمیں اختیار حاصل ہیں ہم اس زمین کی اصلی مالک ہیں لہذا غیروں کا چلنا اس پر ناجائز ہے لیکن ہم اپنی زمین پر چل سکتے ہیں ہم اپنی زمین پر چل سکتے ہیں تو میں ان کے ساتھ چاہ رہا تھا جاتی ہوتے میں اور سوالات کیے کہ لیکن والا یہ بتائیں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ جو شخص شب جمعہ امام مسائن کی زیارت کرتا ہے اسے جہنم کے عذاب سے نجات ملتی ہے کہ یہ روایت دروس ہے کہا میں ایک روایت اور سنی ہے ایک شخص غیرہ کہا میں جا رہا تھا میں دیکھا شب جمعہ دو نور کی محملیں تھی ان دو نور کی محملوں میں دو مقدس ہستیاں سوار تھی اس پوچھے والے پوچھا یہ کون ہے کہ ایک محمل میں جراب سیدہ ہیں اور دوسری محمل میں جناب خدیج کبرہ ہیں صلوات اللہ سلام محمل میں کہ یہ دونوں شخصیتیں کہا جا رہی ہے کہ شب جمعہ امام حسین کی زیارت کو جا رہی ہیں شب جمعہ امام حسین کی زیارت کو جا رہی ہیں ان دونوں محملوں سے پرشیاں ٹپک رہی ہیں باٹی جا رہی ہیں پرشیاں ان پرچیوں پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص شب جمعہ امام مسائن کی زیارت کرے گا اسے عذاب جہنم سے اور عذاب قیامت سے نجات ملے گی عذاب جہنم اور عذاب قیامت سے نجات ملے گی میں نے پوچھا مولا کیا یہ روایت صحیح ہے کہاں روایت صحیح ہے پھر عرض کرلے گا مولا میں امام رضا کی زیارت کو گیا تھا کیا میری زیارت قبول ہے کہاں قبول ہے کہاں فلا گیا تھا کہاں اس کی بھی زیارت قبول ہے کہاں فلا آدمی بھی گیا تھا کہ اس کی زیارت بھی قبول ہے مولا نے جواب نہیں دیا میں نے پھر دو رایا کیا اس کی بھی زیارت قبول ہے مولا نے جواب نہیں دیا میں نے کہاں آپ سے حس کر رہا ہوں جواب نہیں دیا آپ غور کریں روایت کی عرامی کیا کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ وہ شخص جس کی زیارت کے بارے بھی امام خاموش تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ماں کو قتل کیا تھا والدین کا حق ہوتا ہے آج کے دوانے ہاں نے ضروری ہم بتائیں والدین کا حق کیا ہوتا ہے رواد اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھے بڑھ بڑھائے نہیں بس زبانی نہ کرے آواز بلند مت کرے صرف اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھے تو اس کے دن بھر کی نمازیں قبول نہیں چاہے جتنا ہی والدین نہ حق کیوں نہ ہو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھے چھے جائے کہ آواز بلند کرے چھے جائے کہ ناراض ہو جائے ایزان اکرامی یہ آج جو ہمارے گھروں سے برکتیں رخصت ہو گئی ہیں یہ اللہ کا قانون ہے جن گھروں سے بزرگوں کا احترام رخصت ہو جاتا ہے وہاں سے برکتیں خود بخود چلی جاتی ہیں جب سے ہمارے کیا نفسہ نفسی شروع ہوئی آپ بیس سال پچیس سال پہلے کا زمانہ دیکھ لیں جب چھوٹے سے گھر میں دو چار فیملی رہتی تھی کم کمانے والے تھے کھانے والے زیادہ تھے یا نہیں تھے کمانے والے کم تھے کھانے والے زیادہ تھے نہیں تھے لیکن اس کم کمائی میں سب کا کھانا پینا کپڑا لاؤا علاج اسکول کی فیس ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی شادی بیان میں تحفے دینا آنا جانا سب اسی کم کمائی ہو جاتا تھا نہیں ہو جاتا تھا ایک تو آدمی کماتے تھے بخیہ سب لوگ ساتھ رہ کے رکھا لیتے تھے لیکن آج ہر آدمی کمہ رہا ہے جتنا مل کے کماتے تو زیادہ ایک کمہ رہا ہے لیکن ہر رو رہا ہے کل دس ہزار کماتے تھے سب کچھ ہو جاتا تھا پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ستر ہزار کمہ رہے پھر بھی رو رہے ہیں وجہ کیا کل آپس میں رہتے تھے یہ باہمی تعلقات برکت کا سبب تھے جب سے یہ تعلقات میں نفسہ نفسی پھیل گئی اس وقت خدا نے برکتیں بھی چھین لی برکتیں زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں ہے برکتیں خدا کی عنایتوں کا نام ہے آپ دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی زیارت اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس نے اپنی والدہ کا قتل کیا پھر امام آہ سے چلنے لگے اور دو سوالات کیا اس نے کہا کہ ہم پہنچیں کازمین اور کازمین پہنچنے کے بعد باب المرآ سے داخل ہوئے دروازے پر پہنچیں تو کہا اس نے دخول پڑھو کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا کہ اب میں تمہاری طرف سے دخول پڑھوں کہا بسم اللہ اس نے دخول پڑھنا شروع کیا اور پہتے پڑھتے روبت یا ادخلو یا رسول اللہ ادخلو یا امیر الامین کہتے کہتے یا روبت آئی ادخلو یا امام حسن اس کے بعد ادخلو یا حجت اللہ تو سید نے کہا تم اپنے امام کو سلام کیوں نہیں کرتے میں نے کہا سلام علیکہ یا حجت اللہ یا صاحب زمان جواب ملا و علیک السلام آپ غور کریں جملے کو یہ ساری بھو گفتو ہو رہی لیکن یہ پہچان نہیں پارے بغل میں کھڑا کون ہے اس بات کا آپ ذہان رہے ہیں کیا جو ہم کہتے ہیں ہمیں امام سے وہ لاقات نہیں ہوئی ہمیں کیا پتا کہ کس میں فلم میں کس مجلس میں کس نماز میں ہم نے دیکھا ہو لیکن ان کو پہچان نہ پائے ہو یہ ہو سکتا ہے یہاں بعض لوگ سوال کہلے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھے ہو نہ پہچان پائیں قرآن صاف سا کہتا ہے جناب یوسف کے بھائی جب جناب یوسف سے ملے گئے تو جناب یوسف تو بہت پہلے سے چھوٹ چکے تھے لیکن ان کے بھائی بنیامین گزشتہ سفر میں ساتھ تھے اب جو دوسرے سفر میں بھائی لوگ آئے تو جناب یوسف یہاں کھڑے ہوئے بنیامین بغل میں کھڑے ہوئے یہ بھائی نہ یوسف کو پہچان پائے نہ بوشتہ سفر میں ساتھ آئینے والے بھائی بنیامین کو پہچان پائے جب انہیں پوچھا کیا تم کو معلوم ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو کہلے کیا آپ یوسف ہیں کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے تو جب تک امام نہ چاہیں سامنے رہ کے بھی ہم پہچان نہیں سکتے وجہ کیا ہے اس کے دیکھنے کے لیے وہ پاکیزہ آنکھیں چاہیے جو نورِ اسمت کو دیکھ سکتی ہو گناہوں سے آلودہ نگاہیں معصوم کے چہرے کی زیارت کا شرف فاصل نہیں کر سکتے اگر ہم چاہتے ہمیں امام کی زیارت تصیب ہو تو ہمیں ان آنکھوں کو پاک کرنا پڑے گا اگر ہم قرآن چھونا چاہتے ہیں تو کیا بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں ہم نے لاکھ اچھے کپلے پہن لیے ہو لاکھ اتنے لگا لیا ہو لاکھ خود کو سجا لیا ہو لیکن جب تک ہم وضو نہیں کریں گسرہ تک قرآن کو چھو نہیں سکتے تو جس طرح سے قرآن سامت کو چھونے کے لیے تحارت کی شرط ہے قرآن ناطق کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کی تحارت کی ضرورت ہے آنکھوں کی تحارت وہ آنکھ جس نے نام احرم کو ڈر دیکھا ہو اور یہ کام آج کل آسان نہیں ہے ہر کے گھر میں ٹی وی ہے تو آج کے ٹی وی جس کے گھروں میں لوگ بیوی کو کم دیکھتے ہیں ٹی وی کو زیادہ دیکھتے ہیں جس کا دیکھنا حالہ ہال ہے اس کو کم دیکھتے ہیں اور جس کا دیکھنا حالہ نہیں اس کو زیادہ دیکھتے ہیں تو جب نگاہیں اس طرح سے حرام چیز کو دیکھنے کی عادی ہو گئی ہوں تو حرام چیز کی آلودہ نگاہیں معصوم چہرے کو دیکھ نہیں سکتی اور امام کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے امام جارو صادق علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں ایک صحابی کو دروازے پکڑھا کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگوں سے پوچھو امام جارو صادق کہاں ہیں تو لوگ آ رہے ہیں اور پوچھا ہے کہ تم نے امام صادق کو دیکھا امام Disability کو نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا جتنے آنکھ والے آ رہے ہیں پوچھا تم نے دیکھا کا نہیں دیکھا تم نے دیکھا نہیں دیکھا تم نے دیکھا نہیں دیکھا سب آنکھ والے چلے جا رہے ہیں اتنے محبوب حصیر آئے ہیں جن کی آنکھیں نہیں تھیں امام نے کہا ان سے پوچھو کہا مولا جب آنکھ والے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ کیا دیکھیں گے اتنی دیر سے سارے آنکھ والے جا رہے ہیں میں نے سب سے پوچھا امام کہا ہے کہا نہیں مجھے نہیں پتا کہا ہے اب مجھے پتا تھا امام میرے بغل میں ہے رہے ہیں وی کہتا ہے امام میرے بغل میں تھے اور لوگ نہیں تھے ایک فرائے امام کہاں ہے کہاں اس کا نہیں معلوم کہا ان سے پوچھو ابو بصری نے پوچھا امام کہاں ہے کہ جو شخص تمہارے بغل میں کھڑا ہوا وہ امام کے لاوہ کے اغمائی ہیں کہ تم نے کیسے پہچانا کہ امام کو آنکھوں سے نہیں پہچانا جاتا دل سے پہچانا جاتا اگر کسی کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو یہ غیبت نہیں امام آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے ہم مجلس میں آئے اگر ہماری دل کی آنکھیں کھلی ہوں اور ہم نے فرشیادہ امام کے نام سے بھی شایع ہے اور واقعی خلوص سے حسین کی فرشیادہ بھی شایع ہے سو سکتا ہے کسی مجلس میں زہرہ کا لال اپنے جک کا پرسہ لینے کے لیے آبی جائے لیکن دیکھنے کے لیے معصوم نگائے نہ صحیح تو پاکیزہ نگاہوں کی ضرورت ہے کہتے ہیں میں وہاں گیا ہے امام کے ساتھ ازدہ دخول پڑھا ازدہ دخول پڑھنے کے بعد محرم میں داخل ہوا کہ زیارت پڑھو کہ مجھے زیارت پڑھنا نہیں آتی اب دیکھیں امام کا کرم کیا ہے امام کیا ہے کسی پڑھوالو اگر آج ہم لوگ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آرہ میں پڑھ لو کسی کو پڑھوالو کہا میں زیارت پہتا ہوں تو امام نے کازبین میں زیارت امین اللہ پڑھی زیارت امین اللہ تمام زیارتوں میں محتبر ترین زیارت امام نے پوری زیارت امین اللہ پڑھی اور زیارت امین اللہ پڑھنے کے بعد کہا کہ چلو زیارت وارث پڑھتے ہیں امام نے زیارت وارثہ پڑھی پیچھے آکے دو رکعت نماز زیارت پڑھی اور اس کے بعد پیچھے والی مسجد میں جاکے جا نماز ہو رہی تھی اول وقت وہ نماز میں شریک ہوئے تو میں نے دیکھا کہ امام پیچھے نہیں کھڑے بلکہ جو امام جماعت تھے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے میں نے ان کو نماز پڑھتے بھی دیکھا اب جو نماز سما ہوئی تو میں ان کو جو ڈھون رہا تھا نظر نہیں آئے اب دھیرے دھیرے میرے ذہن میں سوال آنے لگے یہ راستے میں اتنی چیزیں پتا چلیں میں کیوں نہیں متوجہ ہوا وہ باہ میں نے دیکھا جو میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا اس زمین پر میں چلا جب تک اب تک نہیں چلا تھا جب میں نے سلام کیا امام کو تو انہوں نے اپنے امام میں جواب سلام دیا یہ زیارت کے میں کیوں نہیں پہچان پایا وجہ یہ کہ جب تک امام نہ چاہیں کو ان کو پہچان نہیں سکتا لیکن اس دور غیبت میں جو مجھے پیغام دینا یہ کہ امام نے ان علماء پر بھروسہ کیا یا نہیں کیا آج ان علماء پر کس نے بھروسہ کیا یہ جناب شیخ مرزین ساری جناب محمد حسن محمد حسین یہ جو بڑے علماء تھے کس پر بھروسہ کیا اگر یہ مورد اعتماد نہ ہوتے تو امام کو فرمانا چاہیے تھا جو خمز کے پیسے دے کے آئے ہو وہ قبول نہیں ہوئے پھر سے ادا کرنا لیکن امام کا یہ کہنا تمہارے پیسے قبول ہو گئے اس کا مطلب غیبت میں جو پیسہ مرجع وقت پر دیا جاتا ہے وہ امام کے ہاتھوں پر پہنچ جاتا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس دور میں ہم کہاں جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا صرف آج کے دمانے میں جو جائے نئے مسائل ہو رہے ہیں میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے اس کرنا چاہتا ہوں بات تمام کرنا چاہتا ہوں آج کے لئے ایک نیا مسئلہ شروع ہوا ہے اب پندرہ شاوان کی ولادت کا جشنہ منائی ہے کائے کا جشنہ منائے بھائی نزول کا ظہور کا ٹھیک ہے بھائی نئی تحقیق ہے ہم مان لیتے ہیں میں صرف ایک بات آپ سے پوچھوں قرآن نازل ہوا یا نہیں تورایت نازل ہوئی یا نہیں قرآن نازل ہوا نا تورایت نازل ہوئی نا زبور نازل ہوئی نا انجل نازل ہوئی نا اگر قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے تو کیا قرآن کسی کی اولاد ہے یا قرآن کلام اللہ ہے زبور کلام اللہ ہے تو جو چیز نازل ہوتی ہے وہ کسی کی اولاد آپ غور کریں جو چیز نازل ہوتی ہے آسمان سے جب آسمان سے آئی ہے کسی کی پیٹ سے نکلی نہیں ہے کسی نے پیدا نہیں کیا تو کیا کہلائیں گے وہ کلام اللہ کہلائیں گے اس کے ساتھ کسی کے بیٹے کلام نہیں لے گا کیا آپ قرآن کو ابن اللہ کہہ سکتے ہیں زبور کو ابن اللہ کہہ سکتے ہیں اسلام کو ابن اللہ کہہ سکتے ہیں تلوان آسمان سے نازل ہوئے کہ ابن اللہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے نا تو اگر ایمہ معصومین آسمان سے نازل ہوئے ہیں تو نام علی ہونا چاہیئے تھا ابن ابی طالب نہیں ہونا چاہیئے نام کیا ہونا چاہیئے علی حسن یہ جو علی کے ساتھ ابن ابی طالب لکھا علی ابو طالب کے بیٹے ہیں حسن علی کے بیٹے ہیں حسین علی کے بیٹے تو اگر نازل ہوئے تھے تو علی کے بیٹے کہاں سے ہوئے پھر یہ جو ساری زیارتیں ہوتی ہیں السلام علی کے ابن رسول اللہ السلام علی کے ابن فاطمہ تلزہرہ السلام علی کے ابن فلا فلا تو یہ جو ابن لگا ہوا ہے یہ ولادت کی دلیل ہے یہ نزول کی دلیل ہے اب آپ نئی زیارت لے کے آئیے یہ ساری زیارتیں جو ان پر معصومین نے پڑھی ہے ماذا اللہ ماذا اللہ میری زبان گونگی ہوتا ہے آپ معصومین کو جا کے مشورہ دیئے مولا اب نئی زیارت پڑھیں گے اے آسمان سے نازل ہونے والے اب زیارتِ آشور نہیں لے کے آئیے جس میں السلام علی کے ابن میری المومنین نہ ہو امام زمانہ کا نام نیا رکھی ہے اب ان کو حجت ابن الحسن نہ کہیے روایتیں ولادت کی بات کر رہی ہیں ہم نزول کی بات کر رہے ہیں کتابیں حدیثوں کی کتابیں لکھ رہی ہیں کہ وہ لد امام امام کی ولادت کی تاریخ ہیں تو وہ ساری کتابیں زردی میں ڈال دیجئے وہ ساری کتابیں جس کو امام معصومین کی تائید حاصل ہو آپ میں کیا سکروں یہ دور غیبت ہے میں پھر آپ سکر رہا ہوں آئیے امام کے دروازے پر آئیے اور جن لوگوں پر امام نے بھروسہ کیا آپ بھی ان لوگوں پر بھروسہ کریں اور سارا علاج یہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سے اپنے امام کے ظہور کی اور وہ ظہوروں جس میں ہم تماشائی نہ ہوں بلکہ ظہور کے بعد ان کے خدمت گزاروں میں ہوں اور ان کے خدمت گزاروں میں بننے کے لیے ہمیں اس دور میں ضرورت ہے متقی و پرزگار ہونے کی آج جو ہمارے امام کو تکلیف ہے جو درد ہے جس درد کی شکایت انہیں اس توقیم میں کی ہے جو انہوں نے جناب شیخ مفید علی الرحمہ کے نام لکھی جناب شیخ مفید کو امام نے اپنا بھائی کہا ہے اللہ خود صدید کہا ہے میرے حقیقی نزدیک ترین بھائی جناب شیخ مفید کی وفات پر امام نے مرسیہ کہا ہے ان کے نام جو توقیم لکھی امام نے جس توقیم کے آخر میں یہ ہے کہ دیکھو ہم تمہاری یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے تمہاری حفاظت میں کوتائی نہیں کرتے اگر ہم تمہاری یاد سے غافل رہتے ہوتے اور ہم تمہاری حفاظت میں کوتائی کرتے ہوتے تو بلائیں تم کو ختم کر چیگئے ہوتی ہیں نشمن تم کو کھار کے پھیک چکے ہوتے لیکن آج جو دشمنوں کے درمیان تم موجود ہو وہ ہماری حفاظت کی بنا پر ہو یہاں ایک جملہ کہیں گے آپ اذکروں آج نئے سیناریو میں جو نیا سیاسی سیناریو بن رہا ہے اس پہ سارے مسلمان پریشان ہیں کہ کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا ہمارا دین بچے گا نہیں بچے گا شریعت بچے گی نہیں بچے گی ہمیں کوشش کرنا چاہیے یہ ساری فکریں ان کے پاس ہیں جن کے پاس امام نہیں ہے ہم امام رکھتے ہیں ہمیں کسی حکومت کا کوئی ڈر نہیں ہے اس سے پہلے حکومتیں آکے چلی گئی ہیں یہ بھی چلی جائیں گی کل بنی عباس کے زمانے میں امام نے بچایا تھا بنی عمیہ کے زمانے میں بچایا تھا صدام کے زمانے میں بچایا تھا آج بھی وہ امام موجود ہے جس پہ بچانے کے لئے تیار ہے ہمارا کام ہے ان کے آمد زہور کا انتظار کرنا ہم بالکل پریشان نہیں ہیں ہم ذرہ برابر پریشان نہیں ہیں اس لئے کہ دین کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں دین کا ذمہ دار کوئی اور ہے تو جس طوقی میں امام نے یہ فرمایا کہ ہم تمہاری حفاظت پر کوتائی نہیں کرتے تمہاری یاد سے اپنے کو غافل نہیں رکھتے اس طوقی کے جملہ فرماتے اگر ہمارے شیعہ خدا ان کو اطاعت کی توفیق عطا کرے جملہ کیا غور گئے اس لئے پر بات تمام کرو اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہوتے متحد ہوتے ایک ہوتے تو ہماری بابرکت ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی امام کو شکایت یہ نہیں کہ تم نمازیں نہیں پڑھوئے ہو شکایت یہ نہیں کہ تم روزیں نہیں رکھ رہے ہو شکایت یہ نہیں کہ مسجدیں آباد نہیں ہیں شکایت یہ نہیں کہ امام بڑے آباد نہیں ہیں شکایت یہ نہیں کہ پروگراموں میں مجمع نہیں ہیں شکایت تین شکایت یہ کہ مسجدیں آباد ہیں امام بڑے آباد ہیں لیکن آنے والے ایک دل نہیں ہیں اگر تمہارے دل ایک ہوتے تو ہماری بابرکت ملاقات میں تاخیر نہیں ہوتی جس چیز نے ہم کو تم سے دور کر دیا ہے وہ تمہاری طرف سے ملنے والی وہ خبریں ہیں جس کی تم سے توقع نہیں تھی آئیے اس نیم شاوان کے موقع پر ہمارا مہارے کے رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے رات کی تاریخی میں اپنا دل امام کے پاس لے کے جائیں اور کبھی امام سے یوں خریاد کریں مولا ہم خراب ہیں گناہگار ہیں کصیف ہیں آلودہ ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ نالائے اولاد اگر آنکھ کھلے تو کس کے دروازے پر جائیں جس اولاد کو ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہو یہ اولاد اگر رات کے سناٹے میں متوچھے ہو تو کس کے دروازے پر جائیں کیا غیر کے دروازے پر جائیں ہم خراب ہیں خطاکار ہیں گناہگار ہیں ہزار عیب اقتلا ہیں لیکن مولا آپ کے خسین کی آزادات ہیں ہم آپ کے ابباس کالم اٹھانے والے ہیں آپ کی زینب پر گریہ کرنے والے ہیں مولا اگر آپ کے دروازے پر نہ آئے تو کس کے دروازے پر جائیں میں جملاز کر کے بات تمام کروں آپ سج بتائیں اور اپنے دل سے اس بات کو غور کریں اگر کوئی لنکا اپنے بھر سے باہر چلا گیا اور بھاگ گیا ہو مدتوں باہر رہا ہو سب کچھ لٹا چکا ہو سب کچھ گواں چکا ہو سارے کام کر چکا ہو مختلف چیزوں میں گرفتار ہو اب اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں ناخون بڑھے ہوئے ہیں جسم کسیف ہے کپڑا پٹا ہوا ہے ہزاروں آلودگی کے ساتھ جس کو دیکھنے کے لئے دل تیار نہیں ہوتا لوگ دور سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں بدبو آتی لوگ کنارے چلے جاتے ہیں کنارے چلے جاتے ہیں لیکن یہ بال بڑھے ہوئے ناخون بڑھے ہوئے گندہ آلودہ کپڑے پھٹے ہوئے بالکل غربت کے عالم میں اگر یہ رات کے دو بجے سناٹے کے عالم میں اپنے باپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور آواز دے بابا میں آیا ہوں یہ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہو یہ کسیفی آلود یہ ہر طرح کے آئے میں اقتلا اگر رات کے سناٹے میں باپ کا دروازہ کھٹ آئے تو باپ دروازہ کھولے گا یا نہیں کھولے گا یا بھگا دے گا تھوڑی دیر شاید آنے کی اجازت نہ دے کہ بابا غلطی ہو گئی خطا ہو گئی میں بھٹک گیا تھا میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں پلید مجھے آنے دیجئے تو باپ اندر لے گا یا نہیں لے گا عزیز اگر دنیا کا معمولی باپ اس طرح کے آلودہ بچے کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے تو میرا امام تو نہ معلوم کتنا کریم ہے کتنا دل رکھتا ہے اگر ہم رات کے سناٹے میں امام کے پاس آئیں تو کہے مولا میں آیا ہوں گناہگار ہوں خطاکار ہوں اور ایک جملہ کہے مولا آیا ہوں حسین کا واسطہ لے کے آیا ہوں ابباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ لے کے آیا ہوں ازغر کا توسم لے کے آیا ہوں اور کہیں زبان سے جملہ مل جائے میرے مولا میں کثیف ہوں میں گناہگار ہوں آپ کو زہرہ کی ٹوٹی بھی پسویوں کا واسطہ دیتا ہوں میرے آنے کو رد نہ کیجئے گا تو کیا ہو سکتا ہے کہ میرا امام آنے والے کو دورہ واپس کرتے نہیں ہو سکتا چلیئے رات کے سناٹے میں رمضان سے پہلے کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں یا صاحبہ زمان میں گناہگار آیا ہوں میں خطاکار آیا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جب میں جناب زہرہ کی ٹوٹی بھی پسویوں کو یاد کرتا ہوں تو میری آپوں سے آنسوں نکرتے ہیں جب ازغر کے گلے کو یاد کرتا ہوں تو آنسوں نکلتے ہیں جب اب اس کے کٹے میں باسوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے آنسوں نکلتے ہیں مولا آپ کو انہی کا واسطہ مجھے پخزدے مجھے ایسا بنا دے تاکہ میں آپ کے ساتھ شامل ہونے والوں میں شمار ہو سکوں اور آپ کے لشکر میں شمار ہو سکوں والسلام علیکم ورحمتہ viruses